الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین میمون ابن مہران جلیل القدر تابعی ہیں وچالیس حجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو سترہ حجری میں ان کی وفاعت ہوئی امام الذہبی کے قول کی مطابق انہوں نے متعدد حضرات صحابہ مثلا ابو حریرہ حضرت عائشہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین سے روایت کی ہے جعفر ابن برقان فرماتے ہیں میمون ابن مہران نے مستقہا یا جعفر قلی فی وجہ ما اکرہ فإن الرجل لا ينصح اخاہ حتی يقول له فی وجہ ہی ما اکرہ اے جعفر جو بات مجھے بری لگے وہ میرے سامنے کہہ دو اس لیے کہ ایک آدمی اس وقت تک اپنے بھائی کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے موہ پر وہ بات نہ کہے جو اسے بری لگے حلیت الاولیاء جلد چار صفحہ چھے آسی نصیحت ایک بہت ہی مشکل کام ہے خصوصا جبکہ نصیحت میں انسان کی کوتاہی پر تنقید کا پہلو بھی شامل ہو جائے عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین میں سے کسی پر تنقید کرنے اور اس کی غلطی پر زبان کھولنے سے گریز کرتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا تعلقات کا لحاظ اور دوسروں کی ناراضگی کا خوف ان کی اصلاح میں معنی بن جاتا ہے سماد میں ایک شخص اپنے خلاف تنقید سننے کی حمد نہیں رکھتا تو دوسرا شخص اس پر تنقید کرنے کی جرد بھی نہیں کرتا کسی کے انہ اور کسی کے تحفظات ایک دوسرے کے غلطی ہی پر برقرار رہنے کا معقول عذر بن جاتے ہیں اگر کوئی حمد کر کے بولتا بھی ہے تو پیٹ پیچھے کسی اور کے سامنے یہ چیز کسی کی اصلاح تو نہیں کرتی البتہ آپس کی نفرت اور باہم عدم اعتمادی کا دروازہ کھول دیتی ہے ایک باوصول انسان کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے وہ مداہنت اور خوش فہمی کی دنیا میں جینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح کی خاطر کڑوی بات بولنے اور اپنی خلاف کڑوی بات سننے کا حصلہ رکھتا ہے وہ اپنی خلاف تنقید کو جذبات کی انک سے دیکھنے کی بجائے حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کوئی اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کرے تو اس کو وہ اپنی بیزتی اور دلازاری کا معاملہ نہیں بناتا بلکہ اصلاح اور ترقی کا معاملہ بنا لیتا ہے وہ اپنے ناقد کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے ایک باوصول انسان اعلی سطح پر جینے والا انسان ہوتا ہے اقول هذا و استغفر الله لی و لکم